تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے آئل ٹینکرز کی ملکی رہتال کے بعد تیل کی قلت پیدا ہونے کا خطشہ ہو گیا ہے اٹھالیس گھنٹے بعد ملک بھر میں تیل کی قلت ہو جائے گی جبکہ آئل پاکستان آئل ٹینکرز آنرز اسٹیشن نے ٹال ٹیکسس کو ختم کرنے اور کی رائوں میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا ہے آئل پاکستان آئل ٹینکرز اسٹیشن نے تیل کی ترسیل بند کرنے کے ساتھ ملک بھر میں ہرتال کرتی اور تالیس گھنٹے بعد ملک بھر میں تیل کی قلت ہو جائے گی جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئل پاکستان آئل ٹینکرز اسٹیشن کے سینئر وائز چیئرمن شمس شاہوانی نے ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں تیل کی ترسیل نہیں ہوگی حکومت ہمارے مطالبہ پر نظر سانی کرے جب تک ہمارے مطالبہ منظور نہیں ہوتے تیل کے سپلائی بند رہے گی شمس شاہوانی نے کہا کہ دو دن بعد ملک بھر میں تیل کی قلت ہو جائے گی ہم مجبوراً احتجاج کر رہے ہیں ہم نے حکومت سے بار بار مطالبہ کیا لیکن حکومت نے ہماری نہ سنی لہٰذا تنگ آ کر ہرتال کا فیصلہ کیا گیا گزشتہ روز آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز اسوسییشن کے سینئر وائز چیئرمن میر شمس شاہوانی اور آئل ٹینکرز کنٹیکٹر اسوسییشن کے صدر عبید اللہ آفریدی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بھرتال کا اعلان کیا تھا